بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہدایت اپیل کے اس آخری حصہ میں آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں پہلے دو حصوں میں بھی آپ کو ایکسپرین کر چکا ہوں اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے اکیلے بیٹھ کے یہ اپیل اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ تھوڑی امیجنسی ہے مولانا عباس جو ہیں وہ عباس عابدی وہ سٹوڈنٹس کے گروپ کے ساتھ ایران کے دورے پہ ہیں اور مولانا غلا مسیندیل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے دل کی بیماری کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آسکتے ڈاکٹر سنو نے چار ویک کے کمپلیٹ ریسٹ کا مشورہ دیا ہے مجھے مجبوراً اکیلے بیٹھ کے آپ کی خدمت میں یہ اپیل جو ہے وہ کرنا پڑ رہی ہے آپ لوگوں سے یہ میں پہلے حصوں میں بھی کہا چکا ہوں ابھی پھر جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ اس اپیل کو پلیز تھوڑا سا سیریس لیجے گا اس اپیل کو تھوڑا سا امیجنسی اپیل سمجھئے گا میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہدایت نے اپنی کوئی اپیل جو تھی وہ لانچ نہیں کی آپ سے کوئی اپیل ہدایت نے اپنے لیے نہیں کی تھی جتنی اپیلیں ہدایت سے کی گئی وہ ایز ای فیسیلیٹی اپیلیں تھی یعنی آپ سے جو ہے وہ سہری اور افطاری کے بندوبست کا کہا گیا تو وہ جو ڈونیشن جس فیملی نے بھی جتنی بھی کی اتنی ہی ڈونیشن الحمدللہ ہم نے آگے پہنچائی اور اس میں ہمیں جو ملا وہ سوائے دعاوں کے اور کچھ نہیں تھا لوگوں نے ہدایت کے لیے ہمارے لیے اور اس فیملی کے لیے جنہوں نے ان کی سہری اور افطاری کا یا ایڈی کا بندوبست کیا تھا ان کے لیے دعائیں کی شہیدوں کے لیے آپ سے جو تھا وہ اپیلیں کی گئی اور اس میں بھی جو آپ نے ڈونیشن کیا یا کرتے ہیں وہ سا فیصد اتنا ہی ان شہدہ کے وارثوں تک پہنچا دیا گیا اور اس کی ویڈیو بھی جو تھی وہ ہم نے ٹی وی پہ چلا کے آپ کو دیکھائیں ابھی ہدایت کی یہ اپیل جو ہے اس میں میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ سیٹلائٹ یعنی وہ ادارہ جس کے تھرو ہماری نشریات اب تک پہنچتی ہیں ان کو ہم نے چوبیس ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ ٹیس جولائی تک ہر صورت دینا ہے اگر ہم یہ پیسے انہیں نہ دے سکے تو اللہ بار بار کہتا ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہدایت جو ہے وہ آفیر ہو بارال آپ لوگ اس اپیل پہ ضرور لبیک کہیے گا اور ساتھ میں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے آپ کال کریں اور سو پاؤنڈ پچاس پاؤنڈ دیں آپ کچھ بھی دیں مگر ہم نے یہ حوصلہ تو دیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ ہدایت کے ساتھ ہیں آپ امام زمانہ کے ساتھ ہیں آپ لوگوں سے بار بار یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس اپیل کو امرجنسی سمجھتے ہوئے اس میں حصہ ضرور لیں ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں بیٹھ کے جو سچ ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر صورت چوبیس ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ تیس جولائی تک جمع کرانا ہے اور یہ جو ابھی منگل یا بدھ آ رہا ہے اس تک ہم نے کچھ نہ کچھ جمع کرا کے اس ادارے کو بتانا ہے کہ دیکھئے ہم نے چوبیس ہزار میں سے یہ تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار جو بھی کٹھا ہوگا یہ فیلال جمع کرا دیا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے باقی کے پیسے جو ہیں وہ بھی مقررہ ڈیٹھ تک آپ تک پہنچ جائیں میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ سیٹلائٹ کمپنی بہت کوپریٹیو کمپنی ہے ہر دفعہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں مگر جب فائنل نوٹس دیتے ہیں تو یہ ان کا واقعاً فائنل نوٹس ہوتا ہے اس سے آگے وہ ایک دن بھی جانے کو تیار نہیں ہوتے اور اگر وہ ہمیں ڈس کنیکشن کا نوٹس سرو کر دیتے ہیں تو پھر وہ نوٹس انلیس وی میک دفول پیمنٹ ویڈرا نہیں ہو سکتا آپ لوگوں سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں دے سکتے سو یا پچاس یا پانسو تو کم از کم کال کر کے جو بھی ایک پاؤنڈ دو پاؤنڈ پانچ پاؤنڈ جو بھی آپ کی توفیق ہے اس میں حصہ لے میں ایک دفعہ بینک کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا اور اس بینک سٹیٹمنٹ میں میں نے ایک مومن دیکھا جو ہر معیینے دو پاؤنڈ ڈونیٹ کرتا ہے خدا گواہ ہے کہ اسے دیکھ کے دل خوش ہوا کہ اگر اس کی یہی توفیق ہے یہ دو پاؤنڈ ہی دے سکتا ہے کم از کم یہ دو پاؤنڈ میں تو حصہ لیتا ہے یہ امام کے مشن میں تو حصہ لے رہا ہے اور امام زمانہ ضرور اس کا آجر جو ہے وہ اسے دلوائیں گے میں آپ لوگوں سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ آج کی اس اپیل کو سیریس لے آج کی اس اپیل سے آپ اپنی نہ آنکھیں چرائیں نہ اپنے کان بند کریں اس کو یہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کی اس اپیل کو پلیز 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 امرجنسی اپیل سمجھئے گا آج کی اس اپیل کو ہدایت کی سروائیول سمجھئے گا اور اگر یہ اپیل کامیاب نہ ہو سکی تو ہدایت کی سروائیول جو ہے وہ دعو پہ لگ سکتی ہے آپ کو یہ وارننگ بھی دی جاتی ہے اور آپ کو یہ اپیل بھی کی جاتی ہے کہ پلیز خود کو مجبور کر کے ہی سئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت کی اپیلوں میں آپ لوگوں کو خوشی سے حصہ لینا چاہیے مشن مولا ہے مشن آئیمہ ہے اور اس مشن کو آپ ہی ابھی تک چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ امید کامل ہے کہ مولا آپ کے دل میں ضرور یہ ڈالیں گے کہ اس اپیل میں آپ حصہ لیں جو بھی جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں وہ دیجئے گا نہیں کچھ دے سکتے جی جی مجھے کنٹرول روم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور مومنہ نے جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہیں انہوں نے جو ہے وہ سکسٹی پاؤنڈ کی ڈونیشن کی ہے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار انہیں دین اور دنیا میں ترقیہ نصیب ہوں پروردگار ان کے خاندان کے مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو اور پروردگار ان کے مرہومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو صدقہ محمد و آل محمد کا درگزر فرمائے ناظرین یہ بھی یعنی ذرا سوچئے گا کہ کتنے اچھے یہ لوگ ہیں اور کتنے خوش قسمت وہ مرہوم ہیں جو اس دنیا سے تو جا چکے ہیں مگر یہ ان کے نام پہ جو ہے وہ ڈونیشنز دے رہے ہیں آپ لوگ بھی میں وہی کہتا ہوں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی آپ لوگ بھی اپنے مرہومین کے نام پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مولا کے نام پہ ضرور دیا کریں اور اس کے طفیل یا اس کو دیکھ کے کل آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ آپ کے نام پہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے نام پہ جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ صدقات کچھ نہ کچھ ڈونیشن کچھ نہ کچھ راہے مولا میں ضرور صرف کرے گی جس کا عجر آپ کو انشاءاللہ آخری زندگی میں ضرور ملے گا میں جیسا کہ کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ ذرا خود اندازہ لگائیے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اگر کوئی سابجیکٹ ہو کوئی ٹاپک ہو تو ٹاپک پہ تو بندہ گھنٹہ دو گھنٹہ بول سکتا ہے میرا ٹاپک ہے کیا کہ آپ لوگوں سے اپیل کروں کہ ہدایت کی سپورٹ کریں اس ٹاپک کو میں کتنا بیان کروں کیسے بیان کروں یہ میری اپنی سمجھ میں نہیں آتا ہے مجبور ہو کے کہ اگر نہیں بیٹھوں گا نہیں اپیل کروں گا تو یہ نہ ہو کہ کل امام زمانہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑ جائے کہ تم تو موجود تھے چلو باقی تو یہاں پہ نہیں تھے تم تو موجود تھے تم نے میرے مشن کو بچانے کے لیے کیا کیا اس لیے یہ اپیل لے کے اکیلہ ہی بیٹھ جاتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش ضرور رنگ لائے گی میں خود کو امام زمانہ کے سامنے ضرور سرخ رو کروں اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں وہ لوگ جو باتیں تو کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں ذرا خود دیکھو کہ ڈیڑھ گھنٹے کے پروگرام میں گیارہ مومنین نے شرکت کی کہاں سے وہ ایکسٹرہ کھا جانے کے لیے پیسے آتے ہیں جبکہ بل ہی نہیں اداک ہو رہے بل ادا کرنے میں ہمیں مجبوریاں ہیں ہمیں تکلیفیں ہیں ہمیں پریشانیاں ہیں صبح جب آفس میں آتے ہیں تو ڈر کے لیٹر بکس کھولتے ہیں ڈر کے دروازہ کھولتے ہیں کہ یا اللہ خیر ہو یا اللہ کوئی نوٹس نہ ہو یا اللہ کوئی نیابل نہ ہو مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کہیں سے آفس نہیں آتی ہیں آتی ہیں ہمیں بھی جو ہے دوسرے اداروں کی طرف سے آفس آتی ہیں ہمیں یہ بھی آفر آتی ہے کہ نیوز چینل کسی کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں مگر پھر وہ نیوز چینل والے اپنی کنڈیشنے رکھتے ہیں کہ ہم اس ٹائم سے اس ٹائم پہ جو پیک ٹائم سمجھے جاتے ہیں اپنی نیوز لانچ کیا کریں گے ہم اس ٹائم سے اس ٹائم پہ اپنے پروگرام چلایا کریں گے ہم یہ نہیں چاہتے یہ ٹی وی کھلا تھا بومنین کے لیے کھلا تھا اسنا عشر جی مجھے ایک اور جو ہے وہ کنٹرول لوم سے بتایا جا رہا ہے کہ سید نصیم عباس جو اٹلی سے ہیں انہوں نے پچاس یورو کی ڈونیشن دی ہے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ ہو پروردگار انہیں دین اور دنیا میں کامیابیاں نصیب ہوں پروردگار ان کے مرہومین کو جنت الفدوس میں جگہ نصیب ہو اور پروردگار سوائے غم حسین کے انہیں کوئی غم نہ ہو تو میں ناظرین آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہر صورت ہر صورت چوتیس جولائی تک ہمیں چوبیس ہزار پاؤنڈ سیٹلائٹ والوں کو دینے ہیں اور یہ ان کا پرانا بل ہے جو پینڈنگ آ رہا ہے ہم انہیں پیمنٹ نہیں کر پائے تھے ابھی انہوں نے اس پہ فائنل نوٹس سرو کر دیا ہے کہ اگر ہدایت نے یہ چوبیس ہزار پاؤنڈ تیس جولائی تک نہ دیا تو اسے آفیر کر دیا جائے گا اور ہم نہیں چاہتے اور دعا کرتے ہیں کہ وہ دن کبھی نہ آئے جب ہدایت آفیر ہو مگر آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجئے آپ لوگ بھی دیکھئے کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے گزارش کی جاری ہے آپ سے ریکویسٹ کی جاری ہے کہ مشن امام زمانہ میں حصہ لو کیا آپ نہیں چاہتے کہ علی و علی اللہ کی صد صدائیں جو ہے وہ گھوشتی رہے مجھے پھر کنٹرول ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک مومنہ بہن نے جو نام نہیں بتانا چاہتی ایک سو پاؤن جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ ہو پروردگار انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابیاں نصیب ہوں اور پروردگار ان کے مرہومین کو جنت الفردوس میں صدقہ محمد و آل محمد کا جگہ نصیب ہو اور پروردگار اس خاندان کو خوشیاں ملیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے دوسری میں دیکھنے والے مومنین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب کسی کے لیے کوئی دعا مانگی جائے تو پلیز 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 اس دعا میں ضرور شمولیت اختیار کیجئے گا پتہ نہیں اللہ پاک آپ کی سنیں پتہ نہیں اللہ پاک کس کی سنیں مگر جب بھی کسی کے لیے دعا کی جائے تو کم از کم اس میں آمین ضرور کہیے گا لاکھوں کے حساب سے لاکھوں گھروں میں پوری دنیا میں اس وقت ہدایت کو دیکھا جا رہا ہے اور ایک ایمیجنسی کی شکل کی اپیل کی جا رہی ہے اور آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ پلیز اس اپیل میں حصہ ضرور لیں پلیز 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 اسے ہدایت کی زندگی سمجھتے ہوئے اسے ہدایت کی لائف اپیل سمجھتے ہوئے اس میں ضرور حصہ لیں اور یہ بھی بار بار ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ دیکھو کہ میں کیا دینے جا رہا ہوں جی مجھے ایک اور کنٹرول ان سے کہا جا رہا ہے کہ مطلوب شاہ صاحب برمنگم سے انہوں نے بھی اپیل میں حصہ لیا ہے پروردگار ان کی اس اپیل کو قبول و منظور فرمائے پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے پروردگار انہیں دین اور دنیا میں ترقیہ نصیب ہوں اور پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا ان کے خاندان کے مرہومین کو قربے آئمہ میں جگہ نصیب ہو تو ناظرین میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس چاہ پانچ منٹ کا وقت رہ گیا ہے اور میں یہ دیکھوں گا کہ وہ کون خوش نصیب ہے کون خوش نصیب ہے جو اس سواری میں سوار ہوگا جو انشاءاللہ العزیز اس دنیا میں بھی آپ کو کامیابیوں کے سٹیشنوں پہ اتارے گی اور آخرت میں بھی جہاں پہ کہ سخت ضرورت ہے آپ کے کام آئے گی آپ ٹیلی فون اٹھائیے کال کیجئے اور ہدایت کی اس سپیشل ایمیجنسی اپیل میں ضرور حصہ لیں میں پہلے ایکسپلین کر چکا ساری بات ایکسپلین کر چکا مگر بار بار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹی وی ابھی آن کیا ہو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ اپیل ایک ایمیجنسی اپیل ہے یہ آرڈنری اپیل نہیں ہے اس کی ایمیجنسی یہ ہے کہ ہمارے سیٹلائٹ پروائیڈر جو ہیں جو ہمیں آپ تک پہنچاتے ہیں ہدایت کو سیٹلائٹ والے ان کا ایک بل پینڈنگ چلا آرہا تھا یہ چوبیس ہزار کا بل تھا اور ہم اسے جو ہے وہ وقت گزارتے جا رہے تھے مگر ابھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ نوٹس سر کر دیا ہے کہ اگر ان کی پیمنٹ چوبیس جولائی تک ان تک نہ پہنچی جو کہ آخری ڈیٹ ہے تو ہدایت کو آفیر کر دیا جائے گا میں نے بار بار یہ بھی دعا کی ہے کہ پروتگار وہ دن کبھی نہ آئے کہ ہدایت آفیر ہو مگر اس کو جب تک یہ بل ہم ادا نہیں کر دیتے ہمارے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے اور پریشانی ہوتی ہے ڈیلی پریشانی میں گزارتے ہیں کہ یا اللہ روز دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی مومن کے دل میں رحم ڈال پروتگار کسی مومن کے دل میں رحم ڈال پروتگار کسی مومن کے دل میں رحم ڈال کہ وہ کال کرے اور اپنی ڈونیشن دے دے تاکہ ہم یہ بل جو ہے وہ ادا کر سکے آپ لوگوں سے میں بہت دفعہ یہ اپیل کر چکا ہوں کہ آئیے اس پروگرام میں اس مشن امام زمانہ کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ امام زمانہ کا مشن ہے کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ اصنا عشری شیعوں کا اپنا چینل ہے ہم نے جس دن یہ لانچ کیا تھا اس دن ہی ڈیکلیئر کیا تھا یہ غلط پراپوگنڈا ہے کہ اس کا جو ہے وہ مالک مولانا ڈاکٹر گلام حسین عدیل ہے یا مولانا ابا سابدی ہے یا میجر جاوید ہے نہیں اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہم اس کی ملکیت کا دعویٰ کریں یہ ہے اس کے ملکیت جو ہے وہ امام زمانہ کی ہی ہے اور اس کے اصل وارث اصل مالک جو ہیں وہ وہ مومنین ہیں وہ تین چار سو فیملیز ہیں جو اسے چلا رہی ہیں اور یہ ماشاءاللہ نوے سال میں داخل ہو چکا ہے جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے جو ہے وہ گھنٹا ڈیر گھنٹا باتیں کروں اور آپ جو ہے وہ سنتے رہے دائیں کان سے میری آواز آئے تو بائیں سے نکال دیں بائیں میں آئے تو دائیں سے نکال دیں جواب آپ سب کو جو سنتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور پراپاگنڈا کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور پراپاگنڈے پر یقین رکھتے ہیں آپ کو امام زمانہ کے سامنے ضرور جواب دینا پڑے گا آپ سے امام زمانہ ضرور پوچھیں گے اور یہ جواب جو ہم لوگ ہیں جو منجمنٹ ہے اسے بھی دینا پڑے گا اس لیے آپ سے میں یہی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ جب ڈونیشن دیتے ہو تو امام زمانہ کے نام سے دیتے ہو آپ اپنا عجر امام زمانہ سے طلب کیا کرو اور جو ہم لوگ ہیں ہم بھی اس کے جواب دار امام زمانہ کو ہوں گے اگر اس میں ایک پائی کا بھی کہیں پہ بھی غلط استعمال ہوتا ہے ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا آپ اپنی ڈونیشن جو ہے وہ امام زمانہ کو ذہن میں رکھ کے دیا کریں آپ ڈونیشن دیتے ہو وقت یہ نہ سوچا کریں کہ کون بیٹھا مانگ رہا ہے میجر مانگ رہا ہے یا کوئی مولانا مانگ رہا ہے نہیں نہ ہم نے آپ کو اس کا کوئی عجر دینا ہے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا کوئی عجر دے سکیں سوائد دعا کے امام زمانہ سے آپ جو ہے وہ امید رکھا کریں امام زمانہ کے نام پہ آپ جو ہے وہ اپیل میں حصہ لیا کریں اور یہ دیکھا کریں کہ چوبیس گھنٹے آپ کے دین کی باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں میں یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میرے خیال میں میرے اپنے گاؤں میں تقریباً ایک سو سال سے ازاداری جو تھی وہ قائم ہے یعنی چھٹی نسل ابھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہدایت نہیں تھا آپ یقین جانئے کہ اصل شیعت کیا ہے اصل دین کیا ہے یہ ہمیں بھی معلوم نہیں تھا ہدایت کی وساطت سے ہم بھی اصل دین سمجھ پائے ہدایت کی وساطت سے ہم بھی جو ہے وہ اسنعاشری عقائد کو سمجھ پائے آپ لوگ بھی یہ ضرور یہ ضرور جانتے ہیں جی کالر ہیں اسلام علیکم علیکم سلام رحمت اللہ و برکاتہ جی کون صاحب کہا تھا نارے سے ترگاہ آدھ مصیبہ ترون ایو جرسی سے جی 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 اتنے نارے لگا کے اپنا کامیہ کرتا ہوں جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حجری یا علی نارے خیبری یا علی نارے سدری یا علی یا علی یا علی یا علی حر دم یا علی اللہ ғرف اللہ محمد وعالی محمد حسینیہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات مردہ بات مالا سلامت تکے خوش رکھے آمین 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 جی یا علی مدد یا علی مدد انہوں نے نیو جرسی سے کال کی ہمیشہ کال کرتے ہیں ہمیشہ نعرے لگواتے ہیں پرودگار انہیں لمبی عمرتہ ہو پرودگار انہیں دین اور دنیا میں کامیابیاں نصیب ہوں اور پرودگار ان کے مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو تو ناظرین میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کی کالوں کا وقت جو ہے وہ ختم نہیں ہوا اور وہ آتی رہیں گی ہمیں ہر صورت جو ہے وہ چوبیس ہزار پاؤنڈ تئیس جولائی تک جمع کرانا ہے اس میں اپنے اس ہدای ٹی وی کی مدد ضرور کیجئے گا اور دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے پرودگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے پرودگار انہیں دین اور دنیا میں کامیابیاں نصیب ہوں اور پرودگار ان کے مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ نظیب ہو اجازت دیجئے گا آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہوں موسیقی